ٹرانسپورٹ کے انٹرڈکشن کے بعد کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ لیوین ٹھنکس کو ہم لوگ پلانٹس، آنیملز اور ہیومنز کی کیٹیگری میں ڈیوائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لیوین ٹھنکس میں ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں ہم لوگ پلانٹس کو پہلے سٹیڈی کریں گے پلانٹس میں جو چیز مین دنیا انوائرمنٹ سے ایبزارف کرتے ہیں نیوٹرینٹس اور واتر وہ ہوتی ہے روٹس تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واتر جو ہے اور منرلز کیسے ایبزارف ہوتے ہیں روٹس روٹس پلانٹس کو جو ہے وہ صرف سوائل کے اندر انکر کرنے میں ہیلپ نہیں کرتی بلکہ ان کے ایک مین فنکشن یہ بھی ہے کہ وہ نیوٹرینٹس کو اور واتر کو ایبزارف کرے گا فرم دا سوائل اب وہ یہ کیسے کرتا ہے وہ تین طریقوں سے کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایکٹیف ٹرانسپورٹ اور پیسیف ٹرانسپورٹ دونوں آ جاتی ہیں پیسیف میں آپ کی جو ہے وہ دیفیوزن اور آپ کے سمٹائمز کچھ کیریئر پروٹینز سے ہوتے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے چیزوں کو موف کروانے میں ایکٹیف ٹرانسپورٹ آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کے انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے دیفیوزن یو آل نو کے چیزیں موف کرتے ہیں فرم ہائر کنسٹریشن ٹو ورسی لور کنسٹریشن تو سوائل میں کیونکہ ورٹر کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور سمٹائمز نیوٹرینز کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے سو دیٹس وائے بیکاوز وہاں پہ ہائی کنسٹریشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو وہ موف کرتی ہیں تیورز تیورز تیورٹس کیونکہ روٹس میں کنسٹریشن لو ہوتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایکٹیف ٹرانسپورٹ پلانٹس کو کچھ منرلز بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اگر ان کی سلز یا ان کی باڈی کے اندر اکیومیلیٹ ہو بھی جائیں بھر سٹل دی نیڈ مور سو دیٹس وائے انہوں نے ایک میکنیزم ڈیویلپ کیا جس کو ہم لوگ ایکٹیف ٹرانسپورٹ کےتے ہیں اب اگر آپ کو ڈائیڈرام میں نظر آ رہا ہے تو منرلز جو ہیں وہ سوائل کے اندر پریزنٹ ہیں لیکن سلز کے اندر جو ہے وہ منرل کی کنسٹریشن زیادہ ہے پھر اس کے بعد پلانٹ کی جو سل میمبرین ہوتی ہے ان کے پاس کچھ ایسے نیوٹرین یا کچھ ایسے کیریر پروٹینز ہوتے ہیں جو کے چیزوں کو کیری کرتے ہیں جیسے ہر پلانٹ کے اندر جو ہوتا ہے کسی بھی ایک اماؤنٹ یا کسی بھی ایک سبسٹینس یا آئین کا ایک سرٹن چینل پروٹین ہوں گا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہگزاگونل شیپ میں ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس پروٹین چینل ہے اب یہ ہگزاگونل شیپ اس کے اندر ایبزارب نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے یہ دیفرنٹ ٹائپ آکویر پروٹین ہے اور اس نے ان نیوٹرینز یا اپنے سپیسیفک ٹائپ آف آئینز کو ایبزارب کرنا ہے تو آپ تو یہاں پر دو پوائنٹس یاد رکھنا ہے فیسیلیٹیٹیو ڈیفیوزن کے اندر آپ کے جو ہیں وہ سپیشل پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ سیل میمبرین پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ پروٹینز آئر سپیسیفک فور ایوی آئین اور مولیکیول اور اس کے اندر جو ہوتا وہ انرجی ریکوائیڈ نہیں ہوتی تو اس طرح ہمارے جو روٹس ہوتی ہیں وہ منرلز ایبزارب کرتے ہیں فرم در انوارمنٹ انٹو دیر سیلز تینکیو موسیقی